ایر بیم سسٹم کے اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ اپنے فیس بک کے اوپر ہم گروپ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے فرنڈ ریکویسٹ بغیرہ کیسے دی جا سکتی ہے اور گروپ بغیرہ کا جو آپشن ہوتا ہے فیس بک کے پر ایکچلی اس سے ہمیں کس ٹائپ کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں تھوڑا سب میں گروپ کو ایک پر ڈیفائن کر دوں گروپ ایکچلی فیس بک کا ایک ایسا سیکشن ہے جہاں پہ ہم الگ الگ فیس بک یوزرز کو چاہے وہ ہمارے فرنڈ لسٹ میں ہو یا نہ ہو ان کو کمیونٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں ایکچلی بہت ساری یہ ہے کہ اگر فیس بک کے اوپر ہماری جو پروفائل ہے اس میں صرف وہ صرف فائف تھاؤزن میمبرز یا فائف تھاؤزن فرنڈز ہی ہم ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس سے زیادہ کو اگر ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں زیادہ آڈینس اگر ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو what we are going to do at that time سو اسی لئے پر ہم یہاں پر alternative options کو بھی مد نظر رکھیں گے alternatives کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گروپ کو option آتا ہے اس میں like pages کو option آتا ہے جس کے اوپر آپ millions of FB users فیس بک users کو add کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی اپنی بات یا ان سے coordinate کر سکتے ہیں ان سے communicate کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پہ important بات یہ ہے کہ group کا advantage کیا ہے group کا جو actually advantage ہے وہ سب سے important ہی تو یہی ہے کہ آپ اس پہ unlimited audience کو add کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ group کے پر طرح طرح کی activities سے ایک mutual understanding بھی بنی رہی گے پھر اس کے بعد لوگ آپ کو add بھی کرتے رہیں گے definitely آپ کی پھر جو theme ہے اس سے related لوگ ڈھونٹے ہوئے بھی آپ کو add کر سکتے ہیں اور ایک جو important point ہے active chat option یا پھر live chatting کے ذریعے سے آپ ان سے close ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ facebook social option ہے social media ہے تو social جتنی زیادہ activity اس پر perform کی جاری ہوگی اتنا زیادہ آپ کا benefit ہے اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ہے کہ group یہاں پہ بنائے کیسے جائے گا جب آپ یہاں پہ facebook اپنا sign in کرتے ہیں definitely آپ کے پاس ایک normal آپ کی جو profile screen آ رہے ہوگی اسی کے اوپر یہاں پر آپ کے پاس create a page کا بھی option آ رہا ہوتا ہے یا پھر group کا بھی option آپ کو اسی طرح سے یہاں پہ نظر آ سکتا ہے اگر آپ کو یہاں پہ create a group کا option نظر نہ آئے تو اوپر search menu کے اوپر یہ آپ یہاں پہ جا کے آرام سے group کو find out کر سکتے ہیں group بنانے کے طریقے کا طب ایسے یہ ہے کہ اپنے اس group سے relevant آپ keyword ڈال کے پہلے group find out کریں وہاں پہ جا کے آپ کو create a group کا آپ کو link نظر آ جائے گا جیسے for example میں یہاں پہ کرتا ہی ہوں کہ یہاں پہ group کے option کے اوپر جاؤں تو you may see کہ اب آپ کے پاس right top کے اوپر simply کرنا یہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ search menu پہ لکھا ہوا اسی کے پاس جا کے create لکھیں یا پھر group لکھیں تو اس سے آپ آپ کے پاس filters آنے ہو جائیں گے اور filter دیکھتے ہوئے اب آپ یہاں پہ اپنا group بگرہ select کر سکتے ہیں next check ہے اب اب یہاں پہ دیکھ سکتا ہے اگر آپ کو پروفائل کے اندر ہی جب آپ کے بعد پروفائل میں کچھ friends آنے ہونا شروع ہو جائیں گے تھوڑے بہت بھی friends آپ کے پاس آ جائیں گے like more than hundred friends تو پھر آپ یہاں پہ اپنے پاس create a group کا link آپ کو نظر آ جائے گا یا پھر اسی search menu کے اندر create یا پھر create group کر کے لکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ option نظر پاسکتا ہے لیکن definitely یہاں پہ میں پاس shortcut ہے تو میں اسی کو use کرتا ہوں اسی کو click کرتے ہوئے یہاں پہ اپنا میں ایک group بنا دیں جا رہا ہوں اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ group کا ہمارا نام کیا ہوگا تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھئے گا کہ definitely ہم یہاں پہ یہ سو سکتے ہیں یا پھر یہ ہمارے سب کے point of view میں یہی آئی گی کہ ہم group کا جو نام ہے وہ exactly اپنے keyword سے related رکھیں یا اپنی field of interest definitely ہم نے یہاں پہ جو پہلے discussion کری تھی اس کے اندر ہم نے اپنی field of interest ہم نے iPhone iPhone application اور اس سے relevant چیزیں رکھی دی یہاں پہ اس وقت ہماری جو niche ہے وہ iPhone app سے related ہے یا اس سے related اور بھی topics ایسے ہیں جو کہ ہم اپنے research work کے اندر search out کر کے پوری اس کی list بنا سکتے ہیں لیکن main importance ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پیش یا پہرے اس group کا نام کیا ہونا چاہیے group کا نام ایسا ہو کہ آپ کا یہ keyword بھی اس کے اندر آ رہا ہو اور definitely آپ اس کے اندر اپنے آپ کا keyword توہر آ رہا ہو لیکن سا سا تھوڑا سا sweet یا interesting type کا نام ہو ایسے اگر مجھے صرف اگر میں یہاں پہ یہ keyword کا نام ہی ڈال دو دے definitely یہ spam لگے گا یا پھر اس نام سے already بڑے بڑے groups بنایا جا چکے ہوں گے اگر آپ نے تھوڑا سا اب آپ کو یہاں پہ اپنی creativity دکھانی ہوگی تھوڑا سا اب آپ کو یہاں پہ جو words کے ساتھ کھیلنا ہوگا تاکہ آپ اپنے group کا نام attractive قسم کا رکھ سکیں اب ایسا بھی نہیں attractive کا مطلب کہ آپ نے کوئی sentence اتنا لمبا چھوڑا رکھ دیا کہ آپ کا نام یا آپ کے page کا نام جو وہ پڑھنے میں مشکل آ رہی ہو یا پھر problem آ رہی ہو اس وجہ سے یہاں پہ ہم کرتے یہ ہیں کہ اس وقت ہمارا جو main target ہے وہ ہے iphone applications یا اس سے related چیزیں تو میں کرتا ہی ہوں کہ یہاں پہ یہاں پہ ہمیں اپنا نام رہے رکھ دیتے ہیں for example iphone apps یا پھر اس طرح رکھا جا سکتا ہے central info corner اس سے یہ ہوگا کہ آپ یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک info corner ہے iphone applications related اس کے اندرہ طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی طرح طرح کی discussions ہو رہی ہوں گی ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ نام ایسا ہی ہو کہ ہر ایک کوئی بھی پڑھ رہے تو اس کو ایک interest فیل ہو اگر وہ آپ کے فیس بک کے اس منیو میں جا کے اگر searching کر رہا ہو آپ iphone کے applications کے عوالے سے تو آپ کا گروپ اگر اچھے طریقے سے maintain کیا ہوگا تو definitely وہ پھر ایک position لے کے آ رہا ہو اور اس پہ زدہ زدہ لوگ ایڈ بھی ہو رہے ہوں گے اب main problem یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس profile کے اندرہ friends ہوں گے تو آپ یہاں پہ اس گروپ کو create کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو یہ create group کرنے کا option نظر نہیں آئے گا اگر میں یہاں پہ اس میں privacy وغیرہ کو open رہتا ہوں تاکہ ہر ایک اس گروپ کو دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی add کرنا چاہے اس گروپ کو وہ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اب یہاں پہ رکے create کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی problem یہاں پہ یہ face ہو سکتی ہے کہ یہ add نہ ہو یہاں پہ یہ group create نہ ہو کیونکہ یہاں پہ اس members کا option کے اندرہ میں نے کوئی بھی friend name نہیں دیا تو simple ہم نے کرنا یہ ہوگا یہاں پہ اپنے جا کے کوئی بھی friend اپنے کوئی بھی قریبی friend کا وغیر کا نام لکھا جائے اور اس friend کو یہاں پہ add کر کے group کو create کرنے کا option دے دیا جائے جب یہ group یہاں پہ create ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ آرام سے group create کر سکتے ہیں اور اس کے اندرہ طرح طرح کی options وغیرہ select کر سکتے ہیں اب یہاں پہ next option جو آتا وہ ہے iphone apps as a central info corner کے لئے اب یہاں پہ ہمیں جو group picture ہوگی مطلب یعنی کہ جو group icon ہوگا وہ یہاں پر کون سا ہونا چاہیے جیسے کہ یہاں پہ تو کافی سارے ہیں جس کے اندرہ آپ کا کوئی سا بھی use کر سکتے ہیں لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ایسا use کریں جو آپ کے topic سے تھوڑا بات بھی relate کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی یہاں پہ اس type کا icons use کر رہے ہو یا پھر کوئی سا بھی جو آپ کے تھوڑا سا spam type لگے یا spam یا catchy اس کے اندرہ techniques فیلڈ ہو رہی ہیں فیل وقت یہاں پہ جو ایک interesting icon مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے یہ globe icon اس کو click کرنے کے بعد میں یہاں پہ ok کر دیتا ہوں یہاں ہمارا group create ہو گیا group create کرنے کے بعد اب آپ کا جو main کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی group بنانے کے بعد آپ یہاں پہ اس کا یہ باگر آپ اس کا preview check کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کے پاس کوئی بھی visitor آپ کے page تک آئے یا آپ کسی کو invite کریں ہم میں کچھ necessary updates اپنے اس group کے اوپر کرنی ہوگی جیسا کہ نام آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اسی کے ساتھ جو globe icon ہم نے select کہتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی page کے اندر جو main wall کے اوپر نظر آ رہا ہے وہ آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جیسا یہاں پہ میری ڈی سے group بنائے گیا پھر اس کے بعد سید ساقب کے نام کی ایک اور ڈی جو ہے اس کو promote کیا گیا یعنی کہ promoted to admin کیا گیا پھر about والے section میں کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دو members نظر آ رہے ہیں اسی میں further اس کے کچھ options ہیں جس میں آپ اس کو ایڈمن سے remove بھی کر سکتے ہیں یا پھر اپنے group سے ان کو ہٹا سکتے ہیں members میں اس سکشن کے اندار آنے کے بتا بھی آتے سکتے ہیں کہ total members ہمارے group کا کتنے ہیں اُد میں سے کتنے لوگ admin بنائے جا چکے ہیں اور اس کی further details یہ چیز ہم یہاں پہ آپ کو اس وجہ سے بتا رہے ہیں تاکہ آپ ترہ ترہ کے groups کو join کریں اور اسی strategy کو follow کرتے ہوئے group کے admins کو add as a friend request دیں پھر اوپر جس section میں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جہاں open group لکھا ہوا اسی کی نیچے یہاں پہ add a description آ رہا ہے جیسا آپ کو پہلی چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کو اپنے keywords کو express کرنے کے لئے اپنے page کو بنانے کے لئے اپنے like page کو بنانے کے لئے اپنے profile کو بنانے کے لئے اس میں اپنے keywords کو طرح طرح سے integrate کریں تاکہ آپ کی visibility زیادہ سے زیادہ بڑھے نہ کہ صرف وہ صرف facebook پہ بلکہ google search engine کے اوپر بھی تو definitely ہم شروع سے جو کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو بھی ہم keyword وغیرہ select کرتے ہیں ان کو proper sentences کے اندر use کیا جائے وہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو save کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس موجود ہی ہے تو آپ اس کو cancel بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی description لازمی ڈال دیں تاکہ visitors بھی آپ کسی کو بھی invite کر رہے ہیں visitors اگر آپ کے by default آپ کے group تک پہنچتے بھی ہیں تو ان کو informations مل لیں اب جیسے کہ یہاں پہ iphone applications اور iphone سے related ہماری theme ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طرح طرح کے sentences کے اندر already بنا کے رکھیں اب یہ sentence اگر آپ نہیں پناہ پاتے تو it is not a big deal آپ google سے search کر کے الگ الگ sentences لے کر use کر سکتے ہیں پھر next time میں یہ کرنا ہوگا کہ اس type کے جو بھی sentences وغیرہ آپ repair کرتے ہیں ان کو ہم اپنے group کے اندر integrate کر دیں best method تو یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی کو invite کر رہے ہو تو invite کرنے سے پہلے اپنے page کو اتنا اچھا modify کر لیں کہ جب بھی کوئی visitor آئے آپ کے blog پہ آپ کے page کے اوپر آپ کے group کے اوپر تو ان کو وہ blank نہ دیکھیں simply میں نے یہ sentence لکھنے کے بعد اس کو save کر دیا اور definitely یہ save بھی ہو گیا پھر اب next جب بھی کوئی iphone app central info کو جا کے open کرے گا تو یہ description ان کو باقید ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اسی description کو دیکھنے کے بعد visit or attract attract ہو آپ کے page سے آپ کی update سے اور اسی میں definitely ہم یہ چیز کرنے کے بعد events وغیر اس کے اندر develop کریں گے تاکہ طرح طرح کی updates ہمارے page کے اندر launch ہوتی رہیں اب یہاں بھی جو event کا tab ہے ویسے تو یہ event کے لفظی وائد ہے تقریب کی ہوتے تقریب کا مطلب فیس بک کے اوپر کچھ اس طریقہ اس ہے کہ آپ لوگوں کو invite کر سکتے کہ جناب آج آپ کے page کے اوپر آپ کی group کے اوپر جس سے آپ لوگوں کو update کر لیں definitely اس کے اندر آپ طرح پر اپنے calendars کے اندر date وغیر mention کر سکتے ہیں اور اس group کے اوپر جو جو حضرات پر join ہوں گے یا جو جو آپ کے friends اس group کے اوپر join ہوں گے ان سب کو وہ updates نظر آ رہی ہوں گی کہ iPhone apps central info corner کے اوپر ایک event بنایا جا رہا ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے کہ ایک webinar ہے یعنی کہ کوئی ویڈیو وغیر آپ share کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیو آپ specific date کو ہی جا کے پھر share کریں اب جیسے کر رہے ہیں یہاں پہ event بنانے کا طریقہ کارڈ بہت زیادہ simple سا ہے یہاں پہ آپ اس کا نام دے سکتے ہیں میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ iPhone apps سے related کو یہاں پہ webinar یا پھر یہ کہہ لیے کہ سیمنار میں organize کر رہا ہوں زیادہ کچھ کرنے کی ضرور پیشنی ہے اسی event کے اندر جا کے مجھے چیزیں share کرنے ہوں گے میں یہاں پہ webinar کا نام use کرتا ہوں webinar کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں پر نظر آتی ہے یہاں پہ کچھ اس کی چند ایک details وغیرہ لکھی جائیں پھر اس کے بعد یہاں پہ date اس کی set کر دیں آپ آپ یہ کہاں پہ organize کر رہے ہیں اس کے بارے میں details وغیرہ کریں invite all members یعنی کہ اس group کے جتنے members ہیں ان سب کو یہ invitations وغیرہ پہنچ رہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد next یہاں پہ آئے گا create option invite all members کا مطلب یہ کہ اس group کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو وہ information مشنگ پہنچ رہی ہوگی آپ پھر یہاں پہ create کو کلک کر دیں تو آپ کا وہ event create ہو جائے گا event create ہونے کے بعد اب ہو گئی ہے کہ event کا ایک الگی section بن جائے گا event actually یہاں پر بھی ایک طرح سے place ایک page یا پھر community page جیسا ہی دیکھتا ہے اب اس کے پر ہونے والی ہر ایک update جب بھی اس event کو کو join کرے گا یا وہ ہی کہے گا کہ i am going to this event تو پھر وہ اس event سے joint ہو جائے گا اب آپ اس especially event کے اندر آکے جب بھی کوئی چیز search out کریں گے یا post کریں گے تو پھر وہ آپ کے اس visitor کو بھی relevancy یا time to time ملتی رہیں event facebook کی بہت بھی important application ہے جس میں آپ ترہ ترہ کے events وغیرہ بنا سکتے ہیں یہ سب یہاں پہ اس ویلے سی کیا جارہا تاکہ آپ اپنے visitors کو attract کر کے رکھ سکیں اس event کے اندر آکے آپ کچھ بھی چیز شیئر کر سکتے ہیں like اگر آپ research کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو کسی بھی ویڈیو شیئرنگ سائٹ کے اوپر like youtube ہے یا اور بھی کوئی ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ کو iphone f central info سے related اگر کوئی information ملتی ہے تو آپ لائکے وہ ویڈیو کو شیئر کریں اب ہو گئی ہے کہ جب بھی میں کوئی event create کرتا ہوں تو میرا یہ جو گروپ بنا ہوگا اسی گروپ پر میں آکے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ شیئرنگ مل کے نیچے ہی یہاں پہ بائیس سپٹیمبر کی ڈیٹ کے اوپر ایک iphone apps webinar کا آپ event بغیر طور پر دیکھ سکتے ہیں اسی کے اندر یہاں پہ اور بہت ساری applications ہیں اب جیسے آپ کو پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی بھی چیز blank نہیں چھوڑیں گے کوئی نہ کوئی data لازمی ہونا چاہیے definitely یہاں تم آپ کو ایک ایک چیز کر کے دیکھا رہا ہوں یہ کرنے کے بعد last میں آپ اپنی ویب سائٹ کا نام بھی use کر سکتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا نام ہمیشہ آخر میں use کریں اس سے visitor کو attraction ملے گی جیسے کہ شروع میں text نظر آ رہا ہوں آخر میں اگر آپ دیکھیں تو اگر ویب سائٹ کا نام دے تو ہو سکتا ہے کہ اس data کو پڑھنے کے بعد ہوئے attract آپ کے page سے اور آپ کے ویب سائٹ کو بھی visit کریں آپ کے blog کو بھی visit کریں آپ کے product page جو آپ community page اپنا product سے relate بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو بھی وہ آپ کے اس page کو بھی join لازمی کریں ایک جگہ سے traffic کو دوسری جگہ پہ divert کرنا یہ facebook کا ایک art ہے اور وہی art آپ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد next یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اس میں طرح طرح کی شیئرنگز کو کرتے ہی رہیں جیسے کہ post کے آپ نے بنائی کوئی بھی آپ نے ایک article وگر آپ چھوٹا سا بنایا کوئی ایک paragraph آپ نے لکھا وہ آپ لاکھیں پہ شیئر کر دیں کچھ ویڈیو سے وہ شیئر کر دیں کچھ images اگر آپ کو google سے ملتی ہیں شیئر کر دیں photos کا یہاں پہ الگ سے column دیا گیا ہے جس کے اندر آپ طرح طرح کی albums وگرہ بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ upload photos کا ایک section ہے میں اس کو اگر کلک کرتا ہوں تو اس میں upload photos related باتیں آ جاتی ہیں upload photos کے اس link کو کلک کرنے کے بعد فیلو فیلان تو definitely یہاں پہ show کر رہا ہے there are no photos in this group یا کوئی photo یا کوئی video نہیں شیئر کی گئی ہے تو اب یہاں پہ simple upload photos کے اس link کو کلک کر کے آپ یہاں پہ طرح طرح کی photos اور images وگرہ کو share کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اسی کے اندر جو last tab اب ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے files کا files کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر کوئی آپ کو presentation ملتی ہے آپ کو کوئی بھی document وگرہ ایسے ملتا ہے جو کہ iphone سے related یا اس کی application سے related اگر وہ data بنتا ہو تو پھر آپ یہاں پہ بغیت اس کو upload کر سکتے ہیں اور آپ کے اس group پہ جو join ہونے والے visitors ہیں ان کو information بھی ملتے رہے اور وہ اس کو بغیرہ download بھی کرتے رہے جیسے شروع میں اور ہر point to point ہم آپ کو یہ بتا لے جا رہے ہیں کہ visitors کو اپنی website اپنے page کے اوپر اپنے community page کے اوپر اپنے group کے اوپر اٹرائک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کاری ہے simple اب یہاں پہ جاکے create a doc click کر سکتے ہیں یا پھر upload کے اس section کو use کرتے ہوئے بھی آپ اپنا کوئی بھی manual document اگر آپ کوئی سے ڈاؤنلوڈ کریں کوئی presentation ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ اس کو اپلوڈ کریں next یہاں پہ آتا ہے کہ کچھ یہاں پہ آپ اس setting کے menu اس کو بھی جائے کے search out کر سکتے ہیں notification کا criteria ہے آپ اس میں کچھ اور بھی settings ہیں notification کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے page کے اوپر کسی قسم کی activity کرتا ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہو about کے اندر جا کے اب یہ جو message members آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت 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 important section ہے ہمارے اس group کا اب آپ یہاں پہ جا کے کسی سے بھی chat کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پہ اس کو click کر کے یا اس visitor کو click کر کے آپ اس کو active کر سکتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ جتنے بھی active visitors اس time پہ موجود ہوں گے ان سب کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ chat کر سکتے ہیں صرف یہی نہیں آپ کے page کے اوپر بھی جو visitors موجود ہوں گے ان کو بھی option دیکھ رہا ہوگا اور وہ بھی آپس میں coordinate آپس میں information وغیرہ share لازمی کر رہے ہوں گے پھر اس کے بعد add people کا جو یہاں لینک نظر آ رہا ہے آپ اس کو open کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ پہ آپ جن جن کو add کرنا چاہتے ہیں ان کا یہاں پہ نام ڈالیں وہ نام جیسے اس کے کچھ spells لکھی جائیں گے تو وہ spelling کے ذریعے سے فوراں فوراں آپ کا نام دکھا رہا ہوگا کہ آپ کے profile کے اندر بہت سارے لوگ add ہیں یا ایک دو اگر friends add ہیں تو ان کا نام یہاں پہ آپ کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے like wise آپ یہاں پہ ایک example آپ کو دی جا رہی ہے کہ سید ساکبہ کر لکھا جائے تو اگر وہ profile کے اندر write ہے تو پھر definitely وہ نام آپ کو یہاں نظر آ جائے گا ایک بات جو شروع سے شروع میں بھی آپ کو بتائی گئی تھی وہ یہ تھی میں دوبارہ یہاں پہ remind کروا دوں کہ group بنا رہے ہو یا community page بنا رہے ہو event بنا رہے ہو اس کو share کرنے سے پہلے پہلے آپ لازمی maintain کر لیں اور تاکہ وزیٹر ساتے میں آپ کی اس پیچ پہ ان کو data لازمی نظر آئے اس module کے last part میں اب کچھ important باتیں آپ کو بتاتے چلوں اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ group بنا رہے ہو بلکہ group بنانے سے پہلے آپ کی profile میں کم سے کم سو سے زیادہ friends ہونے چاہیے definitely تھوڑی سی مہنر ضرور درکار ہوگی کم سے کم ایک ہفتے کا کام ہوگا یہ آپ کا کہ آپ ایک ہفتہ تقریب آپ میں profile کے محنت کر کے اس میں کچھ relevant لوگوں کو آپ کی theme سے relevant لوگوں کو add کریں پھر اس کے بعد ان کو آپ کے group کی طرف divert کریں سو سے زیادہ اگر آپ کے پاس profile کے اندر friends ہوں گے تو پھر آپ کے لئے group operate کرنا آسان ہو جائے گا initial آپ کے پاس group کے اوپر بھی آپ لوگوں کو add کر سکیں گے second part یہاں پہ important یہ ہے کہ دوسرے groups کو بھی join کریں جیسے کہ آپ کا اس وقت group جو ہے وہ iphone سے related ہے تو پھر iphone سے related جو الگ الگ اور groups بنائے گئے ہیں ان کو بھی join کریں تاکہ آپ کو یہ strategy پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے group کو کیسے maintain کرتے ہیں موسیقا